موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ بارننگ سبح خیر پاکستان میں ہوں ماہی شیخ امید اہی کہ آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے بہت ہی پیارا سا موسم ہے اور زبردست قسم کے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ برف باری کے بعد جو تھنڈی تھنڈی ہوایں ہوتی ہیں ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں خیر جی آج کی گیسٹ بھی بہت پیار ہیں آپ یقیناً ان سے ملے ہوں گے اور آپ بڑا جب بھی ملتے ہوں گے بہت سارے آج میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ آج ہم ان سے ملوانے والے ہیں لیکن چلیں کوئی بات نہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے میں ہو جاتی ہیں کچھ نہ کچھ کہہ لیں کہ ایشیوز انسان کی زندگی میں آتے ہیں ویسے بھی حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے راتوں کے ٹوٹ جانے سے اپنے اللہ کو پہچانا ہے تو ہم بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں لیکن ہم سے اچھی پلاننگ جو کرتے ہیں وہ اللہ رب بولے زیادہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں بہت ہی پیاری خوبصورت سی لیڈی سے اور کافی عرصہ ہو گیا نے فیل میں کام کرتے ہو ویسے انکر پرسن کام کیا اور ابھی مجھے جج کر رہی ہوں کہ کیا سب بولتی ہے سی نی بولتی ہے اس کی کل کناس نوکی بیٹھ کے اور ایسے جنرلیس پر بڑے عشتے سے کام کر رہی ہے اسلام علیکم نییر علی ہمارے ساتھ ہیں کیسی ہیں آپ؟ بلکل ٹھیک مالیی آپ بتاو آپ تشریف لائی بہت اچھا لگا تینکیو آپ نے بولایا محبت ہے آپ کی کیا آپ آگی اور ان کے ساتھ ہم نے کچھ پروگرام میں ہلکی پھلکی لائٹ گفتگو کے ساتھ گانے بھی ہونے چاہیے ورنہ آپ کو پتہ ہے میری تو آنکھیں ہی نہیں کھلتی عمر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ تینکیو بہت شکریہ آپ تشریف لائی اور عمر بہت اچھے سنگر ہیں آپ جب گائیں گے تو آپ اندازہ کریں گے اچھا نگر آپ سے ہم کافی عرصے سے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس وقت ہے تو پلیز دے دیجئے تھوڑا سا وقت نکال لیجئے تو وہ جو تھوڑا سا وقت ہے آج ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ جب ایک کامیاب خاتون کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کون کون سے مراحل سے گزر کے وہ یہاں تک آتی ہیں وہ جیسے کہتے ہیں سونا پک کے سونا بنتا ہے تو ویسے ہی آپ بھی یہاں تک پہنچی ہوں گی یہ لانگ ٹائم پیریڈ کے بعد تو وہ جو سفر ہے اس کے بارے میں اگر ہم جانے کہ کہاں سے سٹارٹ لیا تھا ماہی کندر بننے کے لئے تو ساری عمر درکار ہوتی ہے اور سیکھنے کا عمل ہمیشہ چلتا رہتا ہے سو آج سے پندرہ سال پہلے جب کریئر شروع کیا تھا فرم ریڈیو ریڈیو پاکستان اور پھر اس کے بعد ریڈیو کے ساتھ ایف ایم اور ہوسٹنگ اور ڈی جے اور سب چیزیں کرتے کرتے پھر نیوز کی فیلڈ میں اور ہر روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے نیا سیکھتے ہیں جو دور چینج ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کے تقاسے بھی چینج ہوتے ہیں اور ہر لمحے آپ سیکھتے رہتے ہیں تو جب ہم سیکھنے کا عمل روک دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ we are the best سب کچھ آگیا سب کچھ آگیا تو اس وقت سمجھیں کہ آپ کا جو ایک آگے بڑھنے کا عمل ہے وہ بھی رک گیا ہے آپ کی جو growth ہے جو professional growth ہے جو آپ کی mental growth ہے جو professional growth ہے وہ رک جاتی ہے تو سلسلہ چل رہا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہے اور کبھی کبار لگتا ہے کہ بہت سارا time ہو گیا اس فیلڈ کے اندر لیکن مجھے یاد ہے کہ جب graduation کا آخری پرچہ دیا تھا تو کیونکہ college کے دور میں بھی یہی سب کچھ کیا پڑھائی سے زیادہ جو ہے وہ توجہ ہوتی تھی کہ کون سے competitions ہیں جن میں participate کرنا ہے سٹوڈنٹ کیسی تھی سٹوڈنٹ بہت پڑھاکو والی تھی نہیں میں ایسی سٹوڈنٹ تھی جو اتنا پڑھتی تھی کہ بس کلیر ہو جائے اچھے مارک سے نہیں کلیر بہت اچھے مارک سے ہو جاتا لیکن یہ ہوتا تھا کہ وہ آخری دنوں میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ والے اور ذہین اور کم مہنت کرنے والے سٹوڈنٹ مطلب مجھے یاد آگیا کہ ہر کو یہی کرتا ہے اور مجھے یاد ہے کہ میں بہت سادہ ٹائم پیریٹ کیفیٹیریا میں گزارتی تھی پڑھ لیں گے یاد لیکن میری دلچسمیہ جو تھی وہ ایکسٹرکرکلوم ایکٹیوٹیز میں زیادہ ہوتی تھی مائک کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ جو 3 کلاس میں تھی تو پہلی بار مائک ہاتھ میں لیا تھا اور اب تک وہ مائک جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور اس مائک کے ساتھ کھلتے کھلتے آنکھ کھولی تو شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پتہ تھا کہ یہی کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے سکول میں ہیڈ گل تھی پھر جب انٹر کیا تو یونین کی پریزیڈنٹ تھی پھر گریجویشن میں گئی تو پھر یونین کی پریزیڈنٹ پھر یونیورسٹی لیول میں بھی یہی کچھ کامپیٹیشنز چل رہے ہیں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں سٹار سے دبنگ قسم کی خاتون ہوئی دبنگ تو باقی لوگ بتا سکتے ہیں کہ کتنی دبنگ ہے لیکن ایک وہ آپ کا ہوتا ہے کہ گول ہے اور ایک رسپونسبل قسم کی پرسنیلیٹی کا ایک وہ لوگوں نے آپ کا اورہ تخلیق دیا لیکن الحمدللہ فیلڈ میں بہت اچھے لوگ ملے جب فیلڈ میں آئے تو بہت کم لڑکیاں مجھے یاد کہ ہم میں نے ٹی وی چینل جوائن کیا پہلے آج ٹی وی سے سٹارٹ لیا تو آج ٹی وی کے بات جو ہے آج ٹی وی میں ٹیم بہت اچھی ملی جنہوں نے بہت سکھایا بکر ہم تو آپ بے شک پڑھ کے بھی آجے نا جنرلزم تو جو کتابوں میں پڑھاتے ہیں ماہی وہ فیلڈ میں نہیں ہوتا اچھا یہ ہمارے سب پرابلم ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہمیں کورسز میں پڑھایا جاتا ہے وہ کہیں سے بھی ہماری پروفیشنل فیلڈ کے ساتھ ٹچ ہی نہیں ہوتا جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کو بتا چلتا ہے یہ تو اور ہی سٹوری ہے جو ہم پڑھ کے آئے تھے وہ تو بڑا ہی کوئی سنیری قسم کہہ رہا تھا ماہی کتابی باتیں مختلف ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا کریکلم ہے اس وقت بھی آپ دیکھیں آپ خود ماشاءاللہ جنرلزم پڑھ کے آئے ہی ہیں کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ وہ فلانی جنرلزم کر لیا اور جنرلزم کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ you are all in all ایسی بات نہیں ہے آپ نے دیکھے کہ ہر چھے مہینے میں سیکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت بڑا نقصان اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو یونیورسٹیز میں کریکلم پڑھا رہے ہیں وہ گوروں کا کریکلم پڑھا رہے ہیں ہم اس کو اپنے حساب سے مولڈ ہی نہیں کر پائے ان کا انوارمنٹ ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے ان کا جو جو ان کو چیلنجز فیز کرنے پڑتے ہیں فیلد میں وہ بالکل مختلف ہے لیکن ہمارے جب ہم ہمارے سٹوڈنٹس یہاں پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کے چیلنجز ہیں جو انہیں فیز کرنے پڑتے ہیں کس قسم کا ورک انوارمنٹ ہے کس قسم کا ایکوپمنٹ ہے جس کے ساتھ وہ کام کرے تو وہ جو اصول زابطے ہمیں وہاں پڑھا جاتے ہیں وہ یہاں تو کام ہی نہیں کر سکتے ہیں تو اصل جو استاد ہے وہ فیلد ہے جہاں پر آپ دھکے کھاتے ہیں اور آپ سیکھتے ہیں تو دیٹ اس دی بیسٹ لیسن جو آپ خود سیکھتے ہیں ٹھیک تو وہ اس لیے جو ہے وہ کوپ آپ نہیں کر پاتے ہیں ہم لوگ جو فیلد میں پڑھ کے آتے ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں وہ امپلیمنٹیبل نہیں ہوتا لیکن جو لوگ پھر یہ سیکھ جاتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم نے سیکھنا ہے جو سینئرز فیلد میں موجود ہے ان سے سیکھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سربائیف کر جاتے ہیں بلکل ٹھیک تھوڑی سی بات ہم عمر سے بھی کرتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو گاتے ہوئے مجھے گاتے اور ریال بلے کرتے ہیں تقریباً آٹھ سال ہو گئے اچھا بچپن سے ہی آپ نے بھی نیئر کی طرح سٹارٹ کر دیا بہت لیٹ ایکسپلور کیا ہے مطلب میں میں میکٹرک میں جب تھا تو ایوان ایوز نوٹ دا لسنر مجھے نہیں پتا تھا کہ موزک سننا کیا ہوتا ہے گانا کیا ہوتا ہے تو میکٹرک جب کر کے کلیر آؤٹ کیا اس کے بعد کچھ انسپریشنز آئی کچھ آرٹس سنے نوچسد صاحب کو سنا آلی عظمت کو سنا اس کے بعد جو ہے نا انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا تو وہاں سے تھوڑا بہت سیکھنا شروع کیا انہیں ٹریننگز کو لے کے پھر وہی بات ہے ان کی جو آپ کو سکھایا جاتا ہے اور فیلڈ میں اس سے بلکل اپوزیٹ ہوتا ہے تو اس چیز کو ایکسپلور کرتے کرتے کہ جو سیکھا ہے اور اس کو فیلڈ میں کیسے امپلیمنٹ کرتا ہے وہ چیزیں لے کے چل رہا ہوں تو ابھی باتیں کہ پہلی پرفورمنس یاد ہے کونسی تھی پہلی پرفورمنس بلکل یاد ہے جیسے انہیں پہلا میک یاد ہوگا پہلی پرفورمنس بلکل یاد ہوتی ہے پہلی پرفورمنس تھی میری کاللج میں لیکن وہی دوستوں کے سپورٹ اور وہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا وہ کونفیڈنس لیول بوشٹ اپ کرتی ہیں تو بس وہی دن یاد بھی رہتے ہیں اور وہی آپ کا سیکھنے کا وقت ہوتا ہے جہاں آپ سیکھتے ہو اور کونفیڈنس بیلپ کرتے ہو ٹھیک کیا شرائے رہے آپ ہمیں یہ کلام ہے میں سمجھی ماہی کے عمر سے بھی اپنے بات بہت سارے سنگرز جو کہتے ہیں ہم یوٹیوب سے سیکھتے ہیں فلان چیزوں سے سیکھتے ہیں ہم یوٹیوب سے آج میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ ہم پڑھ کے آتے ہیں جو کہ ہم اچھے جنرلسٹ پہن جاتے ہیں لیکن یہ گانے کے بات کریں گے یہ کلام ہے ساون آف کولچی تو وہی بس سنانا جاتا ہوں سنائیں سنا تھا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا تو مانگا بھی تجھ سے جھکا بھی تیرے آگے میں نہ پھیلیا ہاتھ نہیں سنا تھا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا تو مانگا بھی تجھ سے جھکا بھی تیرے آگے نہ پھنایا ہم تو کہیں اب یہ جگ کہے ہے تو ہے اکیلا تیرا نہ ہے کوئی کیا یہ سچ ہے میرا بھری دنیا میں کوئی واری نہیں تو ہے اکیلا تیرے آگے تو آجا پھر مجھے 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 رنگ دے اپنے رنگ میں یار بن جاتا واو! آواز آپ کی بہت اچھی ہے بہت اچھی آواز ہے بہت اچھا نائی ہے ایک بہت اچھا نائی ہے ریڈیو سے اور ہم جا کر سیکھتے تھے باقاعدہ اپنا سکرٹ پکڑ کے لے جاتے تھے سر یہ پڑھ کے بتائیں اپنے سینئر کے باز جاتے ہیں ڈانڈ شان کہا کہ سیکھاتے تھے لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اب میڈیا سائنسز اور ماس کوم کو پاس آؤٹ کر کے آتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ایک دن میں جرنالیزم سیکھ لیا ہے اور ہم بس بن گئے جرنالیسٹ ایسا ہے ماہی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے امبیشنز ہوتے ہیں آپ کے عموما ہم سب سٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں بڑے بڑے امبیشنز ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ایک دن میں حامد میر بن جائیں گے بس یہ بس یہ جو ایک سیڑھی ہے نا وہ پار کر لیں گے تو اس کے بعد نظر ہماری آخری سیڑھی پہ ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ قدم پہلی پہ رکھیں نظر آخری پہ رکھیں لیکن وہ جو بیج کی سیڑھیاں ہیں انہیں اگنور نہیں کریں وہ سیڑھیاں آپ کو step by step ہی چڑھنی ہے مجھے یاد ہے آپ نے ریڈیو کا حوالہ دیا تو ڈیجے ٹو ڈیجے اور ریڈیو میں نا آپ سیکھتے ہیں ریڈیو میں آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ریڈیو شروع کیا تھا اور میری ایک فرینڈ تھی آسوا اقبال تھی اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میرا ان سے بہت ہوتا سے رابطہ نہیں ہے تو ہم کالیج سے آئے تھے اور میرا اس سے کبھی رابطہ ہو سکے دوبارہ تو آسفہ اور میں جب گئے تو وہاں پہ پر پروگرام مینجر تھی ریڈیو اسلامباد میں آسفہ آئی تھی اسل میں آوڈیشن دینے کے لئے میں نے ان کے ساتھ آوڈیشن دیا انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں نہیں دے نہیں آپ ہی دیں میں نے کہا دے دیتی ہوں آوڈیشن تو سارے خاندان میں کبھی کسی نے جنرلزم ریڈیو ٹی وی کچھ نہیں کیا تو میں نے کہا چلیں آوڈیشن دینے میں کیا حرج ہے تو وہ ہوا یہ کہ آوڈیشن دیا سیلیکشن بھی ہو گئی اور آواز کی جو ایک لیول تھا اور وہ جو لیولز ہوتے ہیں ریڈیو کے لئے آپ کو پتا ہے اس میں ان کو کافی اچھی لگیا آواز وہاں سے جو عمل شروع ہوا تو اصل میں سیکھنے کا مزہ وہاں آیا وہاں ریڈیو میں جو مائک اکیلے کمرے میں آپ بیٹھ کے اور بات کر رہے ہوتے ہیں مائک کے ساتھ اور آپ یہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں آپ کی ویرشپ آپ کی لسنرشپ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہزاروں لوگ آپ کو بیٹھ کے سن رہے ہوں گے تو وہ وہاں سے آپ اصل میں سیکھتے ہیں آواز کا اتار چڑھاؤ پھر آپ کا تلفظ اچھا نہیں ہے تو وہ فوراں سے لوگ جو ہیں وہ ٹوننگ چینج کر دیں گے اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا مجھے تو وہ ٹائم پیریڈ بھی یاد ہے جب پیڈیو سر باہر بلا کے آپ کو ڈاٹا کرتے تھے کہ آج آپ نے کیا بولا ہے نہیں نہیں وہ جو کان میں ایک کالا لگا ہوتا ہے آپ کے بھی لگا ہے وہاں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مستقل پیڈیو سر بتا رہا ہوتا ہے اب یہ کیا کر دیا ایسے کیوں کر دیا تو وہ جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں تو مجھے یاد ہے کہ اپریسیشن بھی مل رہی ہوتی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہوتا تھا کہ اس کو اس طرح سے مولڈ کر لیں اور پہلے پوری تیاری کرتے تھے ہم کہ کوئی ٹاپک ہے جیسے اب بیسے تو چلے فرمایشی شو تو چل جاتے ہیں لیکن اگر آپ لیٹریچر بھی بات کر رہے ہیں کسی شاعر کنٹیبیو کر رہے ہیں کسی عدیب کنٹیبیو کر رہے ہیں کوئی پڑھلی کی بات کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو پہلے پڑھنا پڑھنا پڑھتا ہے ٹریننگ گھروں سے تو لے کر نہیں آتے یہیں سیکھتے ہیں مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ ابھی بھی تیاری کرنی پڑھتی ہے اور آپ جیسے ٹائم پیریڈ میں تو میرے خیال میں میں بھی بہت ساری چیزیں سیکھ جاؤں گی تب تک نہیں ماہی تیاری ہمیشہ کرنی پڑھتی ہے جیسے فرض کریں کہ اکلے کل تو اللہ میاں کی ذات ہے انسان نہیں ہے کوئی بھی ہو بھی نہیں سکتا گوی تو ہم کسی پروگرام کے لئے بیٹھنا ہوتا ہے کسی چگہ پر بیٹھنا ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم ظاہر ہے ایک نورمل روٹین کی باتچیت کے لئے اور اس کے لئے بیٹھے ہیں لیکن اگر کسی مقصوص ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے تو اس ٹاپک کے بارے میں پڑھ کے بیٹھیں اب تو جو ہمارے شوز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے وہ مرگر لڑانے والی کیفیت ہوتی ہے کسی ایک ٹاپک کو چھیڑ دے ہمارے یہاں اب ہمیں بلکل ڈیفرنٹ ٹریننگ ملی تھی لیکن ہمارے یہاں اب میار کیا ہے کہ ہوسٹ جو ہے اس کو یہ مل کا حاصل ہونی چاہیے چاہیے وہ فیمیل ہے چاہیے میل ہے کہ وہ بیٹھا ہے اور اس نے ایک ٹاپک چھیڑ دینا ہے اور پھر جو مہمان بیٹھے میں انہی کو ایک دوسری کی ٹانگ کھنچنے پر لگا دینا ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں انہوں نے یہ کہا آپ کیا کہ رہے ہیں آپ کا اپنا ناولیج کہا ہے آپ نے ایک ہوم وک کیا کہا ہے آپ بتائیں بھی کہ یہ 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 فیکٹس ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں اور جو سیکھ کے آنے والا پروسس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سیکھیں آپ پڑھیں پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ ایسی رہا بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جب اٹھ کے جائیں گے تو ایک گھنٹے میں بھی بھی آپ جو آپ نے پڑھنے کی بات کی ہے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کے بکس ہیں ان کے علاوہ ہم باقی بکس پڑھیں ہم فلسفی کو پڑھیں ہم لٹریچر کو پڑھیں ہم باقی سب کتابوں کو پڑھیں ماہی جب آپ پروگرام یہاں کرنے بیٹھی ہیں تو آپ صرف جو ہے وہ جنرلزم پہ بات نہیں کرتی ہیں آج آپ کا پروگرام جنرلزم پہ ہے یا آج میں آپ کی گیسٹ روم تو میں جنرلزم پہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہوں کسی دن آپ نے میوزک پہ بات کرنی ہے صرف عمر بیٹھے ہوئے ہوں گا اور مجھے پڑھنا پڑھتا ہے تو عمر سے آپ کو سوال کرنے کے لیے کچھ میوزک کی نوہاو ہونی چاہیے کچھ میوزک کی سینس ہونی چاہیے پھر یہ کہ جب آپ کسی لٹریچر کے بندے سے بیٹھے بیٹھ کریں کسی شایر سے بات کریں کسی پولیٹیشن سے بات کریں تو یہ سارے الگ الگ ٹاپکس ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا ہے جس کو ان سب ٹاپکس کے بارے میں نوہاو ہونی چاہیے کرنٹ افیرز کے آپ کو جب تک پتہ نہیں ہے آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے تو ہمارے یہ کہا جاتے کہ جب نے سال پڑھا نا 16 سال پڑھ کے ہی آیا اتنے پیسے لگا کر آیا یہاں تک کہا جاتا ہے اتنے پیسے تو لگا کر آیا اب اب خیر یہ سٹیٹس سیمبل بھی ہو گیا ہے لیکن پیسے لگانے تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ہے کہ آپ جب آپ پروگرام کے لیے بیٹھے ہیں ہم پروفیشنل لائف کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ پڑھ کے بیٹھے ہیں آپ نے سیکھا کیا بیسیکلی اگر آپ جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس لمحے آپ نے یا میں نے یہ سوچ لیا نا کہ میں اکلے کل ہوں اور مجھے سب آتا ہے اور میرے اردگیت بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ابھی تو چار دنوں میں فیل میں آئے ہو سکتا ان کا نولیج مجھ سے زیادہ ہو I can learn from them تو میرا جو کانسپٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں فیل میں ہوتا ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم لوگ ساتھ ایک فیل میں ہوتا ہیں تو میں کبھی وہاں پہ بیٹھ کے یہ نہیں بتا رہی ہوتی کہ بھئی آپ کو بھی چھے مہینے ہوئے ہیں مجھے تنے سال ہو گئے ہیں ہم ملکے کام کر رہے ہوتا ہے اور اس کے یہ ہے کہ وہ پھر کوئی بچھی آ کے آپ کے پاس یا کوئی جونئر آ کے پاس آپ کے پاس کیونکہ ہم نے لوگوں سے سیکھا ہے تو آپ اس کو بتائیں مجھے بھی یاد ہے کہ ہم بیٹھے تھے چائے پینے یاد ہے آپ کو؟ بلکل بلکل تو آپ نے کہا تھا ٹھہرو پڑو نہیں میں بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں اس کا کیا ہے یاد ہے؟ اور وہ چیزیں شاید میں پڑھتی تو مجھے زیادہ مشکل ہوتی نہیں یہ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو گائیٹ کیا کہ یہ کیا ریفرنس ہے بسیکلی اس طرح ہمارے مطلب موسک کی فیلڈ میں ہے تو اس میں اکثر اب یہ ٹرنڈ چل گیا کہ آپ یوٹیوب سے سیکھ لو تو سٹارٹنگ میں تو مجھے بھی تھوڑا سا لگا لیکن پھر میں نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا کہ اگر آپ یوٹیوب سے سیکھ رہے ہو ایک ٹیچر آپ کو بیٹھا ہے سکھانے لیکن آپ اس کو کوپی بھی کر رہے ہو تو وہ آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس میں آپ یہ غلطی کر رہے ہیں غلطی کہاں کر رہے ہیں بلکل فیس ٹو فیس جو آپ اپنی سینئر سے سیکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اس پر بتا سکتا ہی ہوتے ہیں کہ آپ یہاں یہ غلطی کر رہے ہو بلکل ایسا ہے لیکن عمر جو بات آپ نے کہاں بہت اچھی کہ غلطی اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرنا سب سے پہلا بنیاد ہے اس کو درست کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ تو مانیں کہ آپ غلط ہیں آپ یہ مانی نہیں رہے کہ آپ غلط ہیں یا آپ یہ مانی نہیں رہے کہ آپ میں کہیں کہ کامی ہے ایسیو ہے آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس دفعہ یوت یہ جو یہ یوت ہے اور ماہی اس جنریشن کی باتیں ایسے کر رہی ہے جیسے پرانی جنریشن سے جیسے ماہی کا تعلق بہت پرانا ہے اب آپ میری عمر کا حساب لگا لیں نہیں واقعی لٹل ہی ایسا ہے مطلب میں تو بہت چھوٹی ایج میں آگئی بیچولرز کا میرا فرس سیمیشنر سا جب میں ریڈیو میں آگئی تھی تو میں نے سینئر سے سیکھا اور میرے لئے اچھی بات یہ تھی سینئر پر یہ سینئر تھے اب پرابلم یہ کہ آپ یوت کو ایک لفظ بھی بتا دیں کہ آپ یہ غلط بول رہے ہیں تو وہ اتنا اچھا کور کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں ہم ہی غلط ہیں چلو یہ بھی ایک سکل ہے نا کور کرنا اور ہمیں اور آپ کو تو یہ کوریج جو ہے وہ آنی چاہیے اچھا جیسے انہوں نے یوٹیوب کی بات کی آپ نے نوٹ کیا ہوگیا اب بہت سارے یوٹیوب چینل بن گئے ہیں اور ہر کوئی اس پر ایک اچھا انکر بنایا ہے اور ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ یہ کیا چیز ہے تو یہ جو یوٹیوب والا ایک ٹرین ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں ٹرین کوئی بھی برا نہیں ہوتا یوٹیوب آج سے نہیں ہے یوٹیوب جب ہم آئے تفیل میں اس وقت بھی تھی اور ایسی ہی فیمس تھی اور یوٹیوب اور گوگل انکل جو ہیں وہ ہر چیز میں رہنمائی کر رہے ہوتے تھے لیکن جیسے عمر نے ابھی کہا کہ یوٹیوب سے وہ سیکھتے ہیں ہم بھی سیکھتے ہیں آپ بھی سیکھتے ہیں یوٹیوب کیا کوئی بھی میڈیوم دیکھو سوشل میڈیا کو دور ہے آپ اور میں اس سے انحراف نہیں کر سکتے we cannot sit out of the pond ہمیں اس کے اندر رہنا ہے اگر ہمیں کام کرنے ہم جتنا بھی اگنور کرلیں میرا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے یوٹیوب چینل ہیں میں ان کو کہتے ہوں کہ یار آپ نے کچھ غلط کام کیا نہیں بالکل بھی نہیں چیزیں دکھانے چاہیے لوگوں کو ہماری انڈسٹری کے جو حالات ہیں let's be realistic ہماری انڈسٹری کے جو حالات ہیں اور جو حالات پچھلے کچھ عرصے سے ہو گئے ہیں میں یہاں کوئی سیاسی شو تو ہونی رہا کہ اس کے اوپر تنقید کی وہ بات کی جائے لیکن جو honestly speaking جو اس وقت انڈسٹری کی حالات ہیں ہم نے لوگوں کو روکتے ہوئے دیکھا ہم ایسا ہے تو انڈسٹری کے حالات خراب ہونے کے بعد ہمارے بہت سارے جو پہلے just for fun's sake اپنے چینل سلا رہے تھے اور جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے تھے ویب چینل سلا رہے تھے یوٹیوب چینل سلا رہے تھے انہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنایا ہے اور میرے خیال میں اگر آپ کسی چیز کو positively اپنی کمائی کے ذریعہ بنا رہے ہیں اور positive mindset رکھتے ہوئے آپ اپنی محنت جو ہے وہ کر رہے ہیں دیکھیں یوٹیوب پہ ایسی تو نہیں کام جاتا لوگ محنت کر رہے ہیں کچھ ہیں شاکیا فنکار بھی ان کو آپ اور ہم سب چانتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے اور یہ صرف شوہرت کے لئے کر رہے ہیں اور شوہرت کے لئے کسی بھی لیول پر جائے ہیں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف نیگیٹیوٹی کو ہائیلائٹ کرتے ہیں ہم پوزیٹیوٹی کی طرف دیکھتے ہی نہیں یہ اکشف ہائیلائٹ کرتے ہیں یہ اقویٹیوٹیوٹی ہے ہم اگر امرisel ہریسی ہم پوزیٹیوٹیوٹی اس میں ہریسا ہے اس میں ہيرا ہے شوہ مروت کر دیکھیں سکتا ہی نیوٹیوٹی ان شکریہ مطلب ان کی مہنت ہے تو ہم محنت کرنے والوں کا راستہ نہیں رکنا چاہئے اور محنت کرنے والوں کا راستہ رکھتا بھی نہیں ہے لیکن جو نیگٹیو لوگ ہیں جو نیگٹیویٹی پھیلاتے ہیں جو اچھا کام کرنے والوں کو بھی اس فہرست ملانے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے نیگٹیو نام ہیں ابھی جیسے کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کو کس مقصد کے لیے بلاک میلنگ کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے ابھی وہ دو خواتین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ٹک ٹک آرٹسٹ ہیں یہ سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے اپنے فن سیک کے لیے کریں بھائی آپ ضرور کریں لیکن اس کی وجہ سے جہاں پر وہ جو ایک لائن ہے کہ ایک شعبہ اپنے بتنام کرنا شروع کر دیا ہے آپ اور میں کہاں کرتے ہیں ہم کو ٹک ٹک پہ بیٹھے ہوتا ہے ہم سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا دیکھیں عمر اپنے گھر سے نکلتے ہیں شوق ہے پلس مزدوری کے لیے نکلے ہیں ہم نکلتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو دہاڑی دار ہیں بھائی کس دن کام نہ کر رہے ہیں اس دن پھر یہ ہوتا ہے کہ تنقہ کر جاتی ہے تو ہم سب لوگ جو ہیں ہم دہاڑی دار ہیں ہم مزدوری کرتے ہیں مزدوری کی نویت الگ ہے نا کام کی نویت الگ ہے ہم کام کرتے ہیں پورا دن ہم کیمرے کے سامنے کام کرتے ہیں بہائندہ کیمرہ کام کرتے ہیں نیوز بریک کرتے ہیں نیوز لے کر آتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کو دکھاتے ہیں صرف ہم لوگ تھوڑی چار لوگ کام کرنے والے کام تو یہ جو کیمرے کی اس طرف لڈکا کھڑا ہوئا ہے وہ بھی کھڑا ہے وہ محنت کر رہے ہم سارا تائم بیٹھے میں وہ کھڑا ہوکے وہ کامرہ کار رہے کبھی یہ کامرہ کر رہے کبھی وہ کھڑا ہے کبھی وہ کھڑا ہے تو وہ اپنا کام کر رہے تو وہ جو پروڈیوسر بیٹھا ہوا ہے جو کہے گا میرا نام کیوں نہیں لیا وہ بھی کام کر رہے تو اب باکر کے کام کی اپنی نویت ہے ان کے کام کی اپنی نویت ہے ان کے کام کی اپنی نویت ہے ان کے اپنی تو سب کام کر رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں لیکن جہاں نیگیٹیویٹی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کو کنڈیم ضرور کریں ان کو اپریشیئیٹ نہ کریں ان کو فالو نہ کریں جس this is the only way جو کوئی پوسبل اس کے لئے رکل ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے بعد تھوڑی سے آپ کی بچپن میں جائیں گے لیکن ہم پہلے عمر سے گانا سنیں گے پھر ہم پوچھیں گے بچپن میں بچپن میں جانے کے لئے بہت دور تک سفر کریں گے ہم دور جائیں گے بچپن میں کیسے تھے آپ شرارتی ہے بہت سلجے بچے تھے اممہ نے جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے جہاں بٹھا دیا بیٹھ گئے اس طرح کا تھا بچپن میں تو آپ کا بچپن میں ایسا تھا بلکل بھی نہیں میرا بچپن ایسا تھا کہ جو سخت شرارتی والے بچوں تھے سخت شرارتی والے وہ میرا بھائی ہیں مجھ سے جو دین سل بڑے ہیں بشارت اور ہم ماشاء اللہ چھے بہن بھائی ہیں اور ایک جوائن فیمیلی سسٹم میں رہتے تھے اور ایسا تھے ایسا تھے سیکنڈ لاس پیس تو پورے گھر میں دھما چوکڑی پورے محلے میں دھما چوکڑی پسکو سکول جانا ہے تو وہاں بھی یہی حال اور شکایتیں آری ہوتی تھی اور وہ جو بچے ہوتے ہیں جو گھر آاتے ہیں کسان گھنٹیوں پی جو ٹیپ لگا کے آتے ہیں آی بس والن져 اور گھر میں بھی بہت بہت رج کے��이 پیٹائی بھی ہوتی تھی معیرہ جو عمی کی پیٹائے کو بہت مڈی見て معیرہ دوستی بھی باتی محبت بھی بہت محبت خیر ماں بیٹی میں ہوتی ہے گھنٹوں فون پے باتے کرنی کیونکہ میں ایک اکیشرف میں سے ہوں بھی ایک کردائی اور اگر دوستانی در اسامیلی کبھی ملک سے بہر ہوں کبھی سیٹی سے بہر ہوں میں بہت ہے اس وقت میں جو ہے وہ مجھا واپس فیملی ہوتی تھی لیکنے کہ اپنی سے بہت دوری کا احساس رہتا تھا پہ یہ ہوتا تھا کہ سا رات والمہ میں اگر آپ مجھے اسے اور بہت کچھوٹی شٹی ویسے لڑکے ماؤں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ایسا ہے ? ایسا ہے بالکل ہے تو کس کے زیادہ قریب ہے امی یا اببو کے اببو کے زیادہ قریب ہوں امی ڈانتی ہے وہ والی امی ہے جو ہر بات پر ڈانتی ہے ڈانتی نہیں ڈانتا کوئی بھی نہیں ہے بس یہ ہوتا ہے نا مجھے میزک کے ساتھ دوسرا شوق بزنس کا بھی ہے کیونکہ ہم میں بزنس فیملی سے ہوں تو اببو کے ساتھ اس لئے زیادہ انٹریکشن رہا ہے بزنس سیکھنے میں اور وہ ساتھ تو اس وئے سے اببو کے ساتھ رہ رہ کے رہ رہ کے تو ان سے زیادہ اٹیشمنٹ ہے آرائٹ ویلکم بیک جی خوش آمدیت کہیں گے صبح خیر پاکستان میں ایک دفعہ سے پھر پینل چینج ہوا اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں صحافت میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں پتا ہو کہ جب آپ صحافت میں انٹری کرتے ہیں تو آپ کے لئے کیا کیا چیزیں مشکل ہوتی ہیں کن ہائیڈل سے گزرنا پڑتا ہے خواتین کے لئے کونسا جو وے ہے زبردستے سنگر بھی تھے لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو پینل چینج کو آپ کا تعروف کروائیں گے ہمارے ساتھ سنا درانی صاحب ہیں جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اسلام علیکم ویلکم کہیں گے بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آئے میڈم کا تعلق قویٹا سے ہے اس لئے ہم ان کے علاقے کی بات کریں گے اور ان کے ساتھ ڈمی میوزیم میں ہمارے ساتھ ہیں فواد چودری صاحب اسلام علیکم دبنگ منیسٹر کہتے ہیں آپ کو والیکم السلام وہ بس جلدی تھی آپ جلدی کہنے پرگرام کہاں جانا ہے آپ نے جو ہم جلدی جلدی کہنے دیکھیں وہ میٹنگ بلائی بھی ہے خان صاحب نے آپ نے دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے جلدی جانا ہے لیکن پھر بھی آپ کا شکریہ آپ صافیوں نے مجھے بلا لیا پھر بھی آپ کو بلانے میں بھی ہمیں بہت ڈر لگتا ہے پتے آپ کو دیکھیں آپ تو ہر صافی پوچھتا ہے پوچھنا پڑتا ہے ہم کیا کریں اتنا آپ نے ہمیں ڈرا دیا ہے اتنی آپ نے پرابلمز کر دیا ہے کہ ہم کئی بھی جا رہے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا پوائنٹ یہ ہی ہوتا ہے دیکھیں وہ بات ہوئے کہ دیکھیں جو بتمیزی کرے گا پھر دیکھیں جواب دینا پڑتا ہے دیکھیں میں منیسٹر ہوں دبنگ منیسٹر ہوں میں بہت زیادہ دبنگ منیسٹر ہوں اور میرے لئے دیکھیں میری بوٹی بریانی کی بوٹی بہت عزیزہ مجھے ٹھیک ہو گیا میڈم سے تھوڑی بات کر لوں سر پھر آپ سے کھل کر لیں بات کو تھوڑا کنٹینیو کروں اچھا مہم آپ کا تعلق کیونکہ کوئیٹا سے ہے اور سوشل ایکٹویسٹ ہیں آپ کافی زیادہ کام کیا آپ نے تو بیسکلی اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کوئیٹا میں کیا کیا کام کیا آپ نے تو وہ کیا ہے جی تینکیو سو مچ مہا فر انوائٹن می میں نے سرف کیا ہے مختلف ڈیزاسٹرز جو آئے دوہزار آٹ کا زلزلہ اور پھر دوہزار دس دوہزار بارہ کا جو فلیڈ آیا اس میں سوچ اس طرح آئی کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے اب جب خواتین کو دیکھا تو بہت فیل کیا کہ شاید ان کے پاس پلیٹ فارم کی بہت زیادہ کمی ہے یہ ایسا پلیٹ فارم جو ان کی سکلز کو تھوڑا سا جو ہے وہ بہتر کر کے اور ان کو کہیں آگے لاسکے تو دن ای ڈیسائیڈڈ کہ میں ڈیویلپمنٹ سیکٹر کی طرف آؤں اور پھر اپنی آرگنائزیشن انیشیئیٹ کی اور پھر اسی کے تھوڑ جو ہے خواتین کے لیے ڈیفرنٹ سیکٹرز میں جو ہے وہ کام کرتی رہی جیسے ہیلڈ ہے ایڈوکیشن ہے وومن اکنومک ایمپاورمنٹ ہے بہت عرصے تک وومن ہیومن رائٹس تک جب کام کرتے رہے تو احساس ہوا کہ جب تک مارشی طور پر خاتون جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتی وہ سٹیبلش نہیں ہوتی تب تک فیصلہ سازی میں جو ہے اس کو رول نہیں ملتا اچھا وومن کی جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کوئٹا ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ اگر ہم شہر کی بات کریں تو شاید اویرنس زیادہ ہوگی بنسبت جو بیک ورڈ ایریاں ہیں ان کے وہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے اویرنس کو پہنچانا یا لوگ اتنے اویر نہیں ہیں اپنی گھروں سے خواتین کو نکلنے نہیں دیتے کام نہیں کرنے دیتے تو کس طرح سے آپ نے وہاں اویرنس کو امپاور کیا ہے دیکھیں وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ دور ٹو دور کیمپینز ہمیں کرنی پڑی اور جیسے آپ نے کہا دور دراز علاقوں میں ابھی تک بلوچستان میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو گیس اور بجلی بھی نہیں ملتی تو میڈیا کا پہنچنا تو بہت مشکل ہے ویر ایس میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول رہا ہے بچ کیونکہ ہمارے ہاں لٹرسی ریٹ بھی خواتین میں بہت زیادہ کام ہے تو ان کی انڈرسٹیننگ چیزوں کے حوالے سے اس طرح نہیں ہوتی رہازہ ہمیں زیادہ تر اویرنس سیشن کے حوالے سے جو ہے وہ دور ٹو دور کیمپیننگ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے ڈیفرنٹ سامن آرز کے تھو ڈیفرنٹ تھیٹرز کے تھو آپ کو جب سے سائنس کی وزارت ملی ہے تو آپ نے ہر چیز اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیا اس میں دیکھیں وہ خان صاحب نے الیکشن میں کہا تھا کہ ایک نئی دونی ایک پاکستان تو ہماری دیکھیں پارڈی کا موقف تھا کہ میری سائنس میری مرضی اب دیکھیں میں نے بہت سی جادیں کی ہیں اب میں توا نائی پہ کام کروں کر آپ دیکھیں نا توا ہوتا ہے اس پہ اگر آپ نائی بڑھا دیں تو وہ توا نائی بن جاتا ہے اچھا ایسا بھی ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کے علاوہ بھی کافی میمز ہٹ ہو گئے تھے پیشتر دیکھیں مجھے خان صاحب بھی کچھ سینڈ کرتے ہیں دیسی سائنس دیسی ٹوٹکے دیکھیں میں نے زبیدہ آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے نہیں وہ آپ ایک دام اتنے زیادہ فیموس ہوگی ہیں بسی آپ نہیں آپ کی جتنے بھی سارے موسٹلی منسٹر ہیں وہ اس پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور کافی زیادہ آپ لوگ فیموس بھی ہوئے ہیں دیکھیں میرا مجھے بیچھے نہیں چھوڑ سکتے میں نمبر ون پر ہوں گا ریٹنگ میں ٹاپ ٹین میں نمبر ون فواد چودری کا ہی آئے گا تو وہ میری سائنس میری مرضی حقیقت ہی ہے ہم کیوں جوز گوروں کی طرف جائیں دیکھیں فواد سب سے بڑا سائنٹیسٹ ہے میں تو بل گیٹ کو پیچھے چھوڑ دوں گا انشاءاللہ آپ نے کہاں سے ڈگری لی تھی سائنس کی دیکھیں میں نے وہ نہیں آپ نے کہا نہ بھی کہ میں سب سے بڑا سائنس دان ہوں تو کہاں سے ڈگری لی تھی دیکھیں میں نے پاکستان میں پڑھا ہوں پاکستان سے ہی سائنس کی جی بلکل کی ویسے ہی وزارت مل گی دیکھیں خان صاحب کو یقین تھا تو خان صاحب نے دیا وزارت دیکھیں انکر جلتے رہتے ہیں دیکھیں انکر جلتے رہتے ہیں آج کل ایسے بھی انکروں کا برے دن ہی آئے میری وجہ سے اندر کی کوئی صلاحیت تھی جو خان صاحب نے دیکھ لیا آپ کی بلکل یہ صلاحیت تھی دیکھیں میرا وزارت جو کہ میں زبانگو میرے ہاتھ کھلے رہتے ہیں دیکھیں ڈائی کلو کا ہاتھ ہے اچھو ڈائی کلو کے ہاتھ سے مجھے ایک اور بات یاد آئی یہ کتنی بری بات ہے تھوڑی بھی نہیں بہت بری بات ہے مطلب آپ ایسی آپ کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں کسی نہ کسی پر ہاتھ کھل جاتے ہیں آپ کے ایسے کیوں کرتے ہیں آپ شادیوں پر جاتے ہوئے بھی اب لوگ آپ کو بلاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں دیکھیں مجھے اپنی وزارت سے زیادہ بریانی کی بوٹی عزیز ہے وہ میں کھانا کھا رہا ہوں ویشو لکمان صاحب آگئے کہتے ہیں جی یار بوٹی نکال کے کھا گئے میں نے پھر تھپڑ لگا دیا پہلے اسی طرح کرتے رہے صافی دیکھیں بوٹی بہت عزیز ہوتی ہے دیکھیں کھانا پلاو بریانی دیکھیں میں کھانے پہ رکھا شکین ہوں تو مجھے بوٹی مجھے پہلے عزیز ہے مرلہ آپ نے بوٹی کھانی تھی بوٹی میری کھا گیا دیکھیں بہت بری بات ہے چھوڑیں آپ سے بات ہی نہیں کرنی میں نے آپ صحیح بات ہی نہیں کرتے مرلہ آپ کی طرف واپس آتی ہوں یا ان کے ہاتھ ہی کھلے رہتے ہیں جب ہم یہ ساری بات کر رہے ہیں تو آپ نے جتنے بھی کام کے اس پر سب سے پہلے ہم کوئی بھی بزنس شورٹ بزنس سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شورٹ بزنس پر ہمارے پاس پیسے سب سے پہلے ہونے چاہیے ہیں کوئی بھی بزنس اگر آپ اپنا سیلون کھول رہا ہے یا دستکاری پر کام کر رہا ہے یا کچھ بھی یا اپنا چھوٹا موٹا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کی فیملی سے آپ کو پروائیڈ نہیں کیے گئے تو کس طرح سے خاتون جو ہے وہ اپنا بزنس رن کر سکتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے نہیں کر سکتی تو آپ نے اس معاملے میں کیا لوگ کی ہیلپ کی تھی جی بلکل آپ اگر بلوچستان کا سینیریا دیکھیں تو وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور ڈیفکرٹ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہیں ہم انڈسٹریل زون ہیں نہیں وہاں پہ نہ آپ کو انڈسٹریز ملتی ہیں نہ آپ کو فیکٹریز ملتی ہیں نہ وہاں پہ جو ہے وہ اوپن مارکٹ اپرچونٹی خواتین کی اویلیبل ہوتی ہے ان کی موبلیٹی بہت بڑا ایشو ہے ہم نے بیسیکلی جب سٹارٹ لیا تھا تو ہم نے کوشش کی کہ پہلے لنک آؤٹ کریں سرچ کریں کہ اس وقت کون کون سی اپرچونٹیز اویلیبل ہیں سٹیٹ بینک کی ایک اپرچونٹی جو آلریڈی اویلیبل تھی اس کو ہم نے اویل کرنے کی کوشش کی مگر کیونکہ اس میں انٹرسٹ کا تھوڑا سا پارٹ آ جاتا ہے اور بلوچستان کے لوگ اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی انٹرسٹ کی طرف جو ہے وہ چیزوں کی طرف نہیں جاتے then we sought out کہ کراچی کی ایک ارگنائزیشن نے ہمیں سپورٹ کیا کرزے ہسنا کے لیے کرزے ہسنا بیسیکلی آپ کو جتنی اماؤنٹ ملتی ہے آپ نے اتنی ہی ریٹرن کرنی ہوتی ہے مگر ایزی اکسات میں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہم نے لنک کیا اور چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس پہلے ہم نے انوائٹ کیے خواتین نے ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کی اپنے بزنس پلان اور پھر اس بزنس پلان کو دیکھتے ہوئے ہم نے دس ہزار سے لے کر تقریبا دو لاکھ تک جو ہے وہ خواتین کو کرزے دیے جن سے انہوں نے اپنا بیسیک جو پہلا سٹارٹ تھا وہ اٹ لیسٹ انیشیئٹ کیا پھر اسی طرح جو خواتین انٹرسٹڈ تھی جو جانا چاری تھی سٹیٹ بینک کے لون کے ساتھ ان کو ہم نے سٹیٹ بینک کے لون کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا ساتھ ساتھ ایف بی آر اور دوسرے جو گورنمنٹ کے دارے ہیں انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا اس معاملے میں کہ خواتین فرس ٹائم ان بلوچستان وہ اپنے سٹارٹ اپس اور بزنس سٹارٹ کریں اور اکانومی کی طرف آئیں تو انہوں نے ہمیں فری آف کاسٹ ان کے انٹینز اور ان کی بزنس ریجسٹریشنز جو ہے وہ کروا کے لیے اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ نے انہوں نے پیسے دیئے کرزے ہسنا دیا تو اس پہ کیا کام انہوں نے سب سے پہلے سٹارٹ کیے مختلف سیکٹر میں خواتین کیونکہ بلوچستان کے ایک جو سب سے مشہور چیز ہے وہ بلوچستان کی اپنی ایک سپیسیفک کڑھائی ہے جو کپڑوں پہ اور وہ اتنے خوبصورت فراغ جو ہیں ان کے مشہور ہیں ان فیکٹ میں آپ کو بتا ہوں کہ اسلامباز میں بھی اور باقی شہروں میں بھی جب بھی کسی فیمل کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک فراغ ضرور دیا جاتا ہے شادی پہ از اگفٹ تو جب ہم ادھر سے یہاں مکوا کے دیتے ہیں تو کافی ایکسپینسیو ہے وہ مہنگا ہے کیونکہ اس پہ کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور کافی ایک میرے خیال میں لانگ ٹائم پیریڈ لگتا ہے اسے بنانے میں دو سے چار مہینے ایک ڈریس کو تیار کرنے میں لگتے ہیں اسی لئے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اور وہ بہت باریک کام ہوتا ہے اس لئے اس کی جو پرائز ہوتی ہے وہ اچھی خاصی ایکسپینسیو ہوتی ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا زیادہ درخواتین ہمارے ہاں اسی انڈرسٹری سے لنکڈ ہیں کچھ سیکٹرز جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ان میں ان کی بہت زیادہ کانٹیبیوشن ہے جیسے بلوچستان جو ہے وہ ایک لائف سٹاک کا آیا ہے تو وہاں کا ایٹی پرسنٹ لائف سٹاک جو ہے وہ خواتین سمحلتی ہیں وہی ڈیل کرتی ہیں اور اسی طرح اگری کلچر میں جو ان کی کانٹیبیوشن ہے وہ بھی مردوں سے زیادہ ہے بچ انفرسونیٹلی کیونکہ وہ ڈائریکٹ آنر نہیں ہوتی اور وہ پروپٹیز کو آن نہیں کر رہی ہوتی اس لئے ان کی شاید جی ڈی پی میں اس طرح سے کانٹیبیوشن نہیں آتی تو ہمارے ایفرٹس یہ بھی ہیں کہ جو خواتین already as a home based workers embroidery میں لائف سٹاک میں اگری کلچر میں اور اب تو جم سٹون میں بھی خواتین وہاں پہ ٹریننگز لے رہی ہیں اور آگے آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیوٹی پالرز میں بہت زیادہ خواتین کی کانٹیبیوشن ہے وہاں پہ اور almost تقریباً یہ انڈسٹری جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے hospitality کی طرف ابھی خواتین آ رہی ہیں تو بلوچستان جیسے ایڈیے میں کوئٹا جیسے ایڈیے میں اب خواتین جو ہیں وہ اپنے ریسٹورنٹس جو ہیں وہ رن کر رہی ہیں بیری گوڈ اور یہ ایک ڈیفرنٹی سننے میں آئی ہے کہ خواتین اپنے جو ہیں وہ ریسٹورنٹ رن کر رہی ہیں and you would be surprise کہ اب تو کنسٹرکشن کے بزنس کی طرف بھی خواتین آ رہی ہیں وہ ریل سٹیٹ میں اور کنسٹرکشن کے کام میں جو ہے وہ کانٹیبیوٹ کر رہی ہیں یہ تو ایک بہت اچھی آپ نے بات بتائی کنسٹرکشن ایک مشکل کام ہے لیکن اس پہ بھی خواتین جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں تو اچھا یہ بتائیں کہ ان سب چیزوں کی طرف یہ آپ نے کوئٹا کیونکہ آپ کا علاقہ ہے اس لئے آپ نے چاہا کہ یہاں پر ترقی زیادہ ہو کوئٹا کے علاوہ اگر ہم نیکس پلان کہیں تو آپ پر کس جگہ پر ہوگا فوکس کوشش کی ہے کہ ہمیشہ فوکس رکھیں ہم کہ ہم کام کر سکیں پورے پاکستان میں اور چیزوں کو جو ہے جتنی بھی بلوچستان کی خواتین ہیں ان کو لنک کر سکیں صرف شاید کوئٹا میں رہتے ہوئے ہم اس کو نہیں کر پائیں گے جب تک کہ خواتین انٹرنیشنل مارکٹ تک نہیں پہنچتی ہیں تب تک ان کا جو ریگولر انکم جنوریشن کا سائیکل ہے وہ نہیں سٹارٹ ہو پائے گا تو وی آر لوکنگ فورورڈ کہ ہم باقی سٹیز سے جو ہے وہ لنک کریں چیزوں کو کراچی کیونک یہ انڈسٹریل زون ہے اس کے ساتھ پر اسلام آباد کے ساتھ اور انٹرنیشنل لیویل از وی آر لکنگ فورورڈ ٹھیک اچھا یہ بتائیں فوال صدری صاحب کہ ابھی آپ خواتین کے میک اوور کے پیشے کیوں پڑے ہیں اولری اتنے زیادہ ٹیکس لگ گئے ہیں کہ اس پہ بھی ٹیکس لگ گئے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے مطبع ایک میم آپ کا میں نے وہ بھی پڑھا تھا تو وہ میم کیا تھا دیکھیں وہ بات ہوئی ہے خواتین پر دیکھیں میں دکھتا ہوں میک اپ نہیں خواتین کے پولر پر پر پڑھنی لگنی چاہیے یار دوخہ تیتی ہمیں خواتین دیکھو میک اپ کا جو بغیر وہ کہتے ہیں کہ میک اپ دویا دولا رویا وہ صاحب ہے دیکھیں بات ہوئی ہے کہ دیکھیں پڑھنی لگنی چاہیے اور دوسری بات ہے کہ میں اپنی کریم نکجات کر رہا فوال بیوٹی کریم سائنس پر؟ بھی بلکل سائنس پر میری کریم آرہی ہے انشاءاللہ وہ ایک بار آزمائیں انشاءاللہ فرق پڑے گا اچھا دی پولر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اہا یہ صرف فیمیل کے لئے بنائی ہے اپنے فیمیل کے لئے سپیشل مل کے لئے نہیں ہے دیکھیں مل کے مل ویسے بھی بھی بسورت ہوتے ہیں میں تو اتنا بسورت دیکھوں انجلینا جولیز دیکھے پرپوز ایک بار کر چکی مجھے اچھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا میں نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ مجھے بات تھا میری سائنس میری مرضی سائنس پر بہت کام کیا اس کو سائنس سے نفرت ہی بہت زیادہ اچھا تو اس سے کیا کہ سائنس کی وزارت چھوڑ دیں میں نے دیکھا مجھے پھر وہ سائنس والی وزارت دیکھا بہت عزیز تھی لیکن دیکھیں وہی بات ہوئی بروٹی نکال کے کھا گئی ہیں لیکن میں نے برداش کیا مباشر لکمان کے بارے برداش نہیں کیا اگلی بات کریں اینکر میرے پاس ہی آتے ہیں یہ بھی مسائل ہیں ہمارے کیا کریں اب ابھی جو ٹائم پیریڈ چل رہے ہیں یہ سب آپ کی محبت کی وجہ سے دیکھیں پاکستان ترقی کر رہا ہے آپ اینکر نہیں بتاتے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے ہم اینکر چاہتے ہیں ہم صحافی چاہتے ہیں ہم اس کو دیکھیں ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ ہم ابھی ترقی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آہستہ آہستہ ہو رہا ہے سلولی ہو رہا ہے وہ تیز سے دو لیکن خواتین کے بوری خبر ہی ہے کہ پابندی لگ جائے گی پاولر پر بل پاس ہوگا ہے بلکہ قرارداد پیش کروں گا اس پر پھر مشاہد اللہ خان صاحب کھڑے ہو جائیں گے میرے اخلاق اچھا یہ بتائیں کہ یہ ان سب باتوں کے ساتھ دیکھیں ہمیں تو بسکٹ نہیں ملتے سنے آپ کو بڑے اچھے بسکٹ ملتے ہیں بڑے محبت ہے آپ کو بسکٹ پہلے ملتے تھے اب خرچ اپنا پورا کارن برگر ہی آجاتے ترخواہ میں گزارہ نہیں ہو رہا یہ تو خان صاحب نے بھی دو تین دن پہلے کہا تھا وہ نیم اللک صاحب کو بٹھایا ہوتا ہے ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں خان صاحب مجھے پیار نہیں کرتے تو بسکٹ آپ کو نہیں ملتے ہیں دیکھیں مجھے نہیں ملتے میں بلاول کی پارٹے میں جلا جاؤں گا بسکٹ پہلے بھی تو پارٹی چینج کر کے آپ کا یہ کام ہے پارٹیاں چینج کرتے رہیں گے دیکھیں پارٹی کی بات نہیں کیوں کہ جب سے وزارات ملتے ہیں تو مجھے اس پاتھ میں مجھے یقین ہوگا کہ اب بھی تو پارٹی شروع ہی ہے اچھا ٹھیک ہے پارٹی شروع ہی ہے پارٹی کو انجوائے کرے ہیں ہم تھوڑی مجھے بات کرتے ہیں میں مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے جب ہم بات کرتے ہیں اور کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہم بار بار اس کو فوکس کر رہے ہیں بیسے تو اس ٹھیک ہے کافی کوئٹہ میں بھی سردی ہے بلوچستان میں بھی تھوڑا سردی پہ بھی بات کر لیتے ہیں لائٹ گپتگو کرتے ہیں اچھا کیونکہ بلوچستان کے زفہ کافی بھرف پڑی ہے 14 years کے بعد ایک ریکارڈ بلکل ایسا ہی ہے اور مائنس تقریبا 19 تک وہ درجہ حرارت کیا اچھا خاصی سردی جو ہے اس وقت اور یہ مائنس 19 مائنس 24 تک بھی مائنس 24 تک بھی مائنس 24 تک بھی مائنس 22 تک بھی بہت زیادہ بہت زیادہ اور ان فیکٹ میں دیکھ رہی تھی نیوز میں ہی بتا رہے تھے کہ وہاں پر گیس بھی نہیں ہے لوگوں کو کتنی مشکلات کے سامنا ہوا گا مائنس 24 تک بھی یہ سائنس ایدھر کیوں نہیں کچھ کرتی سائنس ایسا کچھ کرے دیکھیں سائنس کی جا دیا لکڑیاں جلالو اور فری لکڑیاں ملتی ہیں پھر حکومت میں باہت ڈال دیتے ہیں ہمیں افسوس اس چیز کا ہے کہ سوئی کیس ہمارے ہی ایریا سوئی سے نکلتی ہے اور اس کے باوجود بھی بلوچستان کے اپنے ایریاز میں ایون سوئی میں جو ہے شایدہ کانباسی کے پاس نہیں ہے میں میسے کے شکوے کر رہی ہیں سائنس آپ کے پاس ہے وہ ایک سائنس کہہ رہی ہیں ایسی ایجاد کریں آپ نے کریم ایجاد کرنی خواتین کے لئے مطلب آپ خواتین کے لئے دیکھیں میک اپ پیسی بھی بندی لگ رہی ہے کام کروز وہ بال سٹیٹنر اس سے ہاتھ سیکھ لیا کریں وہ بھی سائنس کی جاہت ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہاتھ سیکھنے کے لاوہ واقعی اس پر کوئی سائنس اجاد کر دیں ایک سیریس نور پر بات لے لیں دیکھیں آہستہ آہستہ جب ایک گھر ملتا ہے اس کو صاف کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ترقی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ میں ہوگا اب اگدم تو نہیں نا بلکہ تمہارا نیا پروگرام ایک آرہا ہے ہم اسمان بزدار کو ناسا بھیج رہے ہیں ہاں یہ بھی ہم نے خبر سنیا ہے اسمان صاحب ناسا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ناسا بھیجا رہے ہیں وہ ان کو پروپر بھیجا جا رہے ہیں ناسا بھی باقی میں تو پورا ہی نہیں آرہا تھا اس میں سپیششپ میں تو اسمان بزدار آگئے اچھا مہم بلوچستان کی کس کے سیریہ میں آپ نے کام کیا ہے میں آلموست تقریباً اگر آپ بات کریں جو چمن کے سائٹ پر پلاس نصیر آباد ڈیویزن پورا اگر آپ دیکھیں میرا خیال کوئی بھی ایریا ایسا نہیں ہے جہاں میں نے سرویسز نہ دی ہوں اور کیونکہ آلموست پچھلے اٹھارہ سال سے میں سیکٹر میں ہوں تو ڈیفرنٹ ٹائمنگ پر ڈیفرنٹ پروجیکس ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں ومن اکنومک امپارمنٹ میں جس ایڈیا میں فوکس کرنا اور جس ایڈیا میں تھوڑا سا پرابلم نظر آتا تھا وہاں پر پروپوس کیا اور گئے اور پرفارم کیا تو آلموست پورے بلوچستان میں جو ہے میں نے اپنی سرویسز دی ہیں مرم ایسا کونس ایڈیا بلوچستان کا جہاں پر کام کرنے میں ہرڈلز پیش آئی ہو مشکل آئی ہو خواتین کو سمجھانا مشکل ہو یا ان کے جو بیٹر ہافت ہیں ان کو سمجھانا بیٹر ہافت کو مشکل ہو رہا ہو کیونکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا ہم کمارے ہیں تو تمہاری کمائی کی کیا ضرورت ہے ہمیں تو ایسا کوئی ایڈیا ہے جہاں آپ کو بہت ٹائم پیڈر سپین کرنا پڑا ہوں جب شروع میں دو ہزار چھے میں سٹارٹ لیا تھا تو بہت زیادہ مشکلات تھی بلکہ میں نے جب اپنی ارگنائزیشن بنائی تو اس کا نام بھی کیونکہ باقاعدہ اس پہ ایک بک لکھی گئی انجی اوزی خنجر کے نام پہ اور فرس ٹائم ای وز اٹیکت ان ڈیسٹرک زیارت کیونکہ زیارت جو ہے وہ جمعیت کا کلا کہلایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ ڈیسٹرک نسیر آباد جعفر آباد میں جو ہے وہ ڈائریک مجھ پہ فائر ہوئے تو ڈیفیکلٹیز تو ہیں کیونکہ ہمیں شاید لوگ اس پوائنٹ آ فیو سے دیکھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی فورن ایجنڈا لے کر آئے ہیں اور ہم کسی فورن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں حالانکہ نون گورنمنٹل ارگنائزیشن ایک مدرسہ بھی ہوتا ہے بات ہم کیونکہ اس لئے زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کس فورن ایجنڈا کے تہہ دار ہیں اور یہ کیوں ہماری خواتین سے بات کر رہے ہیں گورنمنٹل کیا رول رہا آپ کے ساتھ پوزیٹیو رہا بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کیسے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے خواتین کی حوالے سے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پائی وہ کبھی بھی فوکسٹ نہیں ہوئی میں ہمیشہ مطلب جب بھی کوئی پلان سبمیت کرواتی ہوں تو یہ کہتی ہوں کہ جی جی آپ فیفٹی ٹو پرسنٹ کی پاپولیشن کو اگر سائٹ پر رکھ کے کہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے گا تو نہیں کرے گا ہمیں ان کو جو ایکنومک سائیکل ہے اس کے اندر لے کے آنا پڑے گا سر کیا کام کر رہے ہیں سٹارٹ خان صاحب کر رہے ہیں تو میرا سے کوئی سوال سے میرا تعلق نہیں ہے وہ آپ فردوس آپ پہتے پوچھے کریں بہت درجمان ہے میں تو نہیں ہوں میں پہلے رہا ہوں درجمان فردوس آپ پہتے پوچھ سکتی ہے فواد چودری کے پاس سائنس کے والے سے سوال کریں بریانی کی بات کریں تو بھر بات بنتی ہے بریانی آپ کو پسند ہے بہت زیادہ بزارت بھی نہیں پسند بریانی پسند تو سائنس کو ایسی اجاعت کی ہے بریانی کی آپ کو بغیر گیس کی بریانی دیکھیں اس کے لئے پھر وہ سٹیٹر پہ پک سکتی ہے دیکھیں وہ اس طریقے پہ پک جائے گی اس طریقے پہ پک جائے گی اس طریقے پہ پک جائے گی بجلی سے چلے گی میری سائنس میری مرضی آپ کی مرضی آپ کچھ بھی اچھاعت کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی شیک نہیں ہے یوت کو کوئی میسیج دینا چاہیں دیکھیں آج کل دیکھیں موبائل کا دور ہے دیشنل میڈیا ہے تو یوت کو یہ کہنا چونگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے نمبر پر 100 بے کا بیلنس ہے تو 130 بے کا بیلنس جلوائیں کیا کہیں 100 بے کا بیلنس جانا چاہیے تو 130 بے کا بیلنس جلوائیں تو پورا بیلنس جائے گا پورا ہمیں سمجھ جائے کچھ آپ کو کیا پتا ہو اس یوت کو کتنے مسائل ہیں جب میرا ٹائم پیرد تھا اور میں سکول جاتی تھی تب تو ہمیں 10 روپے ملتے ہیں ہمیں 10 روپے میں کچھ کھاتے تھے سکول سے سمو سے بھی مل جاتے تھے نان بھی مل جاتے تھے اب بچوں کو 100 روپے دو ان کے تو برگر بھی نہیں جاتے دیکھیں میں بھی وزیر تھا میں بیلی بڑتا ہوا تھا کریٹ مجھے جاتا ہے میں وزیر خزانہ تھا تو آپ بتائیں 100 روپے میں دیکھیں وقت کے ساتھ سامنگائی ہوتی ہوتی رہے گی دیکھیں ٹائم لگتا ہے تو 100 روپے میں برگر کھائیں گے دیکھیں دیکھیں ان پر دیپینڈ کرتا ہے ان کو پسندن کے لئے کونسی چیز مجبور ہے زیادہ برگر کھو ویسے برگر بنائیں آج نہیں آج ہی شیف چھوٹی پہ مارا اوہ شیٹ یار اب وہ عریم شاہ کے بعد جانا کھانا بڑے گا وہ کھلائے گی تو بتا دیا کریں آپ نے آکے کچھ کھانا ہے تو وہ شیف کو بلائے گا دیکھیں وہ جلدی تنی تھی اب وہ بار سے کھا لوں گا آپ نہ کھلائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اچھا میں جب اب یہ سب باتیں یہ تو خیر شغل ملے میں ایک بات چل رہی ہے ان کے ساتھ واقعی اب جو مہنگائی ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو وہی پہ یہ بلوچستان میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے کافی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو ان کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کا کوئی ذریعہ یا کوئی طریقہ بلوچستان میں اپنایا گیا نہیں سیم سٹویشن آپ کو پورے ملک میں ایک جیسی ہی مل رہی ہے اور ہم بھی اس کو اسی طرح سفر کر رہے ہیں کہ پیٹرول آٹا ہر چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ جو تنخواہ ہے ایوریج وہ پندرہ ہزار روپے گورمنٹ نے ایک مزدور کے لئے مختص کی ہے تو اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو ایک غریب گھرانہ جو ہے وہ کیسے سروائف کرتا ہے پندرہ ہزار میں اور پھر اس پہ سونے پہ سوہاگا یہ کہ آج کل جو بجلی اور گیس کے بل جا رہے ہیں وہ دبل ٹرپل آ رہے ہیں تو یہ تو روٹین ہمارے ساتھ چلتی ہے کہ جو گرمی کا موسم ہوتا ہے اس میں بجلی کا بل بہت زیادہ ہائی اور سردی میں گیس نہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہائی ریٹس پہ جو ہے وہ مل رہی ہے آپ کو سر یہ چلگوزے کیوں نہیں سستے کرایا آپ نے اس پر کوئی سائنس نہیں آئی تھی دیکھیں چلگوزے کی بجائے باجرا کھیں ہم کئی پرندے ہیں باجرا کھیں دیکھیں مشکل حالات میں گزارہ کرنا پڑتا ہے کامیاب جو کومے ان کی مصال ہے باجرا کھیں آپ آپ کون کہ رہے چلگوزے کھیں اتنی بھی کا مجبوری ہے سر آپ نے ہمیں پرندے سمجھ رکھے ہم نے باجرا کھا کے دیکھیں دیسی ٹوٹک ہے یہ آپ کو اس بیدا پہ نہیں بتا رہا ہوں سر ایک بات ہے یہ سنے کہ جو باجرا اس کی روٹی بندی ہے تو وہی کھالیں گزارہ کریں دیکھیں ٹماٹر مہنگ ہے تو دہی استعمال کریں دیکھیں ٹماٹر مہنگ ہے دہی استعمال کریں نہیں اب ٹماٹر تھوڑے سٹیبل ہو گئے ہیں ڈالر تھوڑا اوپر جا رہا ہے دیکھیں وہ ٹائم ہو جائے گا وہ ٹائم لگے گا وہی انکر پھر وہی بات ہے انکر وہی سوال کریں گے اور انکر پھر پھر پتہ فواج ہو دری ایک فواج ہی سب میں باری میں اس لئے بھی چھڑی تھوڑی سی چلغوزوں کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں بہت زیادہ ان تھا کہ جب سردیاں سٹارٹ ہوئی تھی تو کوئٹا سے یہ انیشیٹیف لیا گیا تھا کہ چلغوزے کی بوریوں کو آگ لگا دی گئی تھی کہ اتنے مہنگے چلغوزے ہیں کہ عام عوام نہیں کھا سکتی تو یہ ایک آواز کوئٹا سے اٹھی تھی لیکن یہ ایک لہر پورے پاکستان میں کیوں نہیں پھیلی کہ چلغوزے اس پر سستے ہو سکتے دیکھیں ایک تو اس کی کلٹیویشن ویسے ہوتی بلوچستان میں بھی ہے جوب کی ایڈیا میں اس کی کلٹیویشن ہوتی ہے پچھلے میرا خل سے اٹھارہ سال سے ہم اتنے زیادہ بچپن میں کھایا کرتے تھے کہ ہم عادے سے زیادہ ضائع کیا کرتے تھے اب اس کی شکل دیکھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہماری اس پر میمت بیٹھے چل رہے ہیں دیکھیں جب چلغوزے آتا ہے میری پکٹر دیکھ لیا کریں چلغوزے جیسی نہیں ہے سر کافی سے ہاتھ ہے آپ کی چی مہم تو یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کمپینز پر کمپینز جو ہے وہ سٹارٹ کی جائیں ہم جو چیزیں جو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے سوبے میں اویلیبل ہیں وہ ہمیں اس تک ایکسس نہیں ہے پاکستج دینا چاہیں تو جی شور میں ضرور کہنا چاہوں گی بچیوں کو اسپیشلی ہماری جو ینگ جنوریشن ہیں ان کو کہ وہ کانٹیبیوٹ کریں پاکستان کی اکانومی میں ضرور جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں تو پھر کانٹیبیوٹ کریں مجھے لگتا ہے کہ ایک پڑھ لکھی بچی کی ذمہ داری ایک جو جن کو اپرچنوٹی نہیں ملی تعلیم کی ان سے بہت زیادہ ہے اور اگر ہم نے چینج لانا ہے اپنے معاشرے میں تو ہمیں اپنی نئی جنوریشن پر کام کرنا پڑھا بلکل ٹھیک فواز شدی صاحب آخر میں یوت کو کوئی میسیج دیکھیں یوت کو یہ کہنگا کہ عوام کو دے دیں چلے عوام کو یہ کہنگا کہ ووٹ بی ٹی آئی کو دینے بھئی جو مرضی ہو جائے میں گئی بیشک ڈالر پانسو پر چلا جائے ووٹ بی ٹی آئی کو دینے ٹھیک گبرانا نہیں ہے کب تک نہ گھبرائیں بسی دیکھیں جب تک تبدیری دیکھیں پانچ سار بھی اور چاہیے خان صاحب کو دیکھیں ٹائم لگے گا جب تک اسمان بزدار ناسا سے آنے جب ناسا سے آنے آتے نا تب تک نہیں گبرانا تینکیو جی بہت شکریہ آپ دنہ مہمانوں کا آپ لوگتے ہیں شریف لائی بل جی یہ تھا آج کا پرویرم امید ہی آپ کو پسند آیا ہوگا کل کچھ ڈپرنٹسیز آپ کے لئے لے کر آئیں گے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ زید پیمان اگلا